ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے اور بنداس ہوں گے آپ کی سب سے پہلے نظر آج میرے بالوں پر پڑی ہوگی کیونکہ میں نے بالوں کو ٹریم کر لیا ہے ایکچوی یار میرے بال نہ بہت زیادہ کرلی ہو رہے تھے اور گرمیوں میں کرلی اوپر سے تھوڑا سا اویلی تو تھوڑا سا نہ لکنی بن پا رہا تھا آپ فوٹو دیکھ سکتے ہیں سکرین پر یہ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو خود دکھراوہ کتنے زیادہ کرلی ہو رہے تو میں نے اپنے بالوں کو ٹریم کر لیا ٹریم تو کیا تھا میں نے ایک نمبر سے لیکن 10-12 دن پہلے کیا تھاаничلے تھوڑے بال میرے بڑے ہو گئے تو ٹرانسپرانٹ کے بعد آپ کو یہ بھی نولیس مل گئی ہوگی کہ ٹرانسپرانٹ کے بعد آپ ٹریم کر سکتے ہیں کوئی دکھت کی بات نہیں اپنے بالوں کو آپ 0 نمبر سے ٹریم کر سکتے ہیں ایک نمبر سے دو نمبر سے اپنی حساب سے کر سکتے ہیں تو ایک چھوٹی سی بات میں نے اپنے بالوں سے related بتائی آج کی ہماری جو جرنی ہے وہ بہت ہی جبردس ریزلٹ آئے پیشنٹ کا اور ان کا ریزلٹ صرف نو مہینے کا آپ نو مہینے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کتنا فاسٹ آیا اور کتنا اچھا آیا اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیچ چینل کو سبسکرائب کر دینا سبسے پہلے آپ ہمارے پیشنٹ کی کنڈیشن دیکھئے بیفور کنڈیشن یہ تھی ان کی جو بارڈنیس کا گریڈ تھا وہ تھری گریڈ تھا آپ اس کو فور بھی بول سکتے ہیں لیکن میں اس کو تھری بولوں گا تھری گریڈ کی بارڈنیس تھی ان کی ہیل لائن پوری ریسیڈ ہو گئی تھی اور ان کو ہیل ٹرانسپارن کی نیڈ تھی یہ ایک ایسی سیچویشن ہوتی ہے بندہ کا جو کونفیڈنس ہے بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے لوگوں کو فیس کرنے میں ڈرتا ہے شادی پارٹی جانے میں ہمیسا مطلب ہچکی چاہت ہوتی ہے اور جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو اگر سامنے والے بندے نے اس کے بالوں پر نظر ڈال دی تو اس کا کونفیڈنس بلکل ایک دم زیرو ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو انہوں نے ان کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنا ہیٹ ٹرانسپرانٹ کرانے کا ڈیسیجن لیا اور تو انہوں نے کچھ ایسا ہیٹ ٹرانسپرانٹ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نجھ بردر ڈینسیڈی دی گئی اور بہت ہی مطلب ان کے جو فیس ہے اور جو ایج ہے اس حساب سے ان کی ہیل لائن ڈیزائن کی گئی ان کی ایج زیادہ نہیں ہے تو اس حساب سے ان کو ہیل لائن زیادہ پیچھے نہیں رکھی گئی تھوڑی آگے رکھی گئی ہے اسی حساب سے ٹرانسپرانٹ ہوتا ہے جیسا آپ کو نیڈ ہوتی ہے اور ایسا ہی ٹرانسپرانٹ ہوا اس کے بعد تھوڑا ٹائم گزرا ان کی ہیڈ ووش ہوئی ہیڈ ووش کے بعد ان کا شیڈنگ فیس سٹارٹ ہوا تو یہ لگ بگ ایک مہینہ بیس دن کے بعد یہ کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک مہینہ بیس دن کے بعد ملکہ شیڈنگ فیس ان کا چل رہا تھا اور بہت سارے پیشنٹ کا شیڈنگ فیس بہت جلدی آ جاتا کسی کا لیٹ آتا ہے لیکن ان کا ابھی ایک صحیح ٹائم پہ آ رہا تھا ہیڈ ووش کے بعد ہی بال جھڑنے شروع ہو جاتا ہے اور دیرے دیرے آپ کا بعد میں ریزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے تو لگ بگ دو مہینے تک شیڈنگ فیس ایسی کنڈیشن ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ ٹائم گزرا ان کے ٹرانسپرانٹ کو چار مہینے ہوگے تو یہ کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں چار مہینے میں بہت ہی امیزنگ ریزلٹ آ گیا بہت سارے بندے یہ بولتے ہیں کہ ٹرانسپرانٹ کے بعد ہم جم ایکسسائز اور رننگ وغیرہ کب کر سکتے ہیں ٹرانسپرانٹ کے بعد آپ یہ سب چیزیں لگ بگ دو یا ڈیڑھ مہینے کے بعد کر سکتے ہیں اور بنداز کر سکتے ہیں کوئی دکرت کی بات نہیں ہے چار مہینے کا یہ ریزلٹ کیسا آپ کو ریزلٹ لگا چار مہینے میں مجھے ضرور کمینڈ کر کے بتانا یہ کافی اچھا ریزلٹ ہے کافی جلدی ریزلٹ آ رہا ہے ان کا اور پھر ان کے ٹرانسپرانٹ کو ہو چکے ہیں نو مہینے نو مہینے کا یہ ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم جوڑدس لگ بن گیا بہت ہی جوڑدس آپ بھی فور دیکھئے اور آفدر دیکھئے نو مہینے میں کتنا فرق آ گیا بلکہ آپ ویڈیو میں دیکھئے میرا نام سمدھوم کمارمہ میں بیہار بیہار سے بھاگلپوٹ جیلے سے آیا ہوا ہوں اور میں اپنے ٹرانسپرانٹ سے پورا کھوس ہوں پہلے میں ادھر ادھر جانے میں بھی سرم کرتا تھا ٹوپی پھانتا تھا ادھر ادھر کیپ لگا کے جاتا تھا سادھی سب ایٹینڈ نہیں کرتا تھا سادھی میں جاتا تھا تو کونہ میں بیٹھا رہتا تھا اب میں کھلا ہو کے جاتا ہوں جام بنوتا ہے گھومتا ہوں میرا بال بھی بہت اچھا آیا ہے میں ہیر فول لگ بھگ پچاس ساٹھ ستر ایسے کنگی کرتا تھا تو ہمیسا ہیر فول ہوتا تھا دس بیس تیس ایسے سمپو جب کرتا تھا تو بہت زیادہ ہیر فول ہونے لگا تھا تو بہت زیادہ میرے بال جھڑ گئے تھے تو میں سوچا کہ ٹرانسپرانٹ ہی کرا لیتا ہوں اور میرا عمر بھی بہت زیادہ لگتا تھا میرا عمر بھی ٹوئنٹی فور ہو رہا ہے لیکن میں لگتا تھا تیس پی تیس ستیس سال کا سوچا کہ سادھی بھادی بھی کرنا ہے تو اس کے لیے ٹرانسپرانٹ تو جروری تھا تو میں آ گیا یوٹیوب کے تھو پہلے لگا تھا کہ یہ وہ یہ وہ پھر جب کرنے لگا تو کوئی درد کا بھی پتہ نہیں چلا اور بی جیچ میں جب کچھ ہوتا تھا تو ڈاکٹر سب پوچھتے تھے کچھ ہو نہیں رہا ہے ایسے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے بیشٹ سرجری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنا چھر جلٹ ہے پہلے میرے اسے بال تھے نہیں آپ دیکھیں آپ نے ڈونر ایریا میں تھوڑا لگ رہا تھا کہ ڈونر ایریا لیکن ابھی تو ٹھیک ہے آپ دیکھیں تو آپ نے ویڈیو میں دیکھا انہوں نے اپنا ایکسپرینس شیئر کیا ان کے ٹرانسپرانٹ میں ان کا ریزلٹ کیسا آئی ہے کتنے ہیپی ہے سب انہوں نے اپنی زبانی بتایا تو آپ اگر اسی کلینک میں اپنا ہیٹ ٹرانسپرانٹ کرانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ویڈیو پر کونٹیک کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کلینک کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا آپ کچھ بھی جاننا چاہے آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی صرف آپ کو مجھ سے کونٹیک کرنا ہے تو یہ کچھ ایسی ویڈیو ایسی جنگی تک اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ ویڈیو پس ہیں تو لائک کر دینا اور شیئر ضرور کر دینا تو یہ کچھ ایسی ویڈیو تھی ایسی جنگی تھی اور یہ میرا چھوٹے بال کچھ دنوں آپ کو اور دیکھیں گے دیری دیری بڑھ جائیں گے اس کی گروتھ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی